یہ دیکھیں جی یہ ہیں وہ بہت ہی پیارے پیارے سے دو پھول جو مجھے چھوٹے چھوٹے سے بچے سعودی بچے تھے جو میرے پاس آئے پارک میں اور انہوں نے ایک دم سے مجھے سرپرائز کر دیا پہلے مجھے ایک نے فلاور پکڑیا پھر دوسرے نے اور میں اتنی حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی اور اتنی کیوٹ سمائل کے ساتھ انہوں نے مجھے فلاورز دیے اور I don't know انہیں کس چیز نے ٹریک کیا یا ایسی کیا بات تھی کہ انہیں ایسا لگا کہ انہیں مجھے فلاورز دینے چاہیے تو ویسے یہ کہ language barrier تو obviously ہے لیکن یہ ہے کہ thank you and welcome یہ تو سب کو ہی پتا ہے یہاں اتنی انگلیش تو سعودی بچے بھی سمجھتے ہیں تو جی یہ دیکھیں کتنے گہرے گہرے بادل آئے میں یہاں پر اور ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے حالانکہ بہت زیادہ سردی اور تیز ہوا تھی لیکن میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہوا کہ میں یہاں سے جاؤں ہوں اور اور بھی بہت سے لوگ پارک میں یہ ہلکی بارش انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ پیک ہوتے ہیں ٹوٹلی یہ بایا پینا ہوتا ہے فیس کور ہر چیز کور تو اس وجہ سے وہ ایک فیلنگ بھی نہیں ہوتی کہ جی بھیگ گئے ہیں کوئی بہت تیز بارش ہوتا ہو سوروت میں تو چلیں پھر بھی پوسیبل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بھیگ گئے اور اب بھاگیں گھر کی طرف لیکن یہ کہ یہ بارش اتنی مزے کی لگ رہی تھی اور میں نے فرس ٹائم سردیوں کی بارش میں انٹینشنلی بھیگ کر دیکھا کیونکہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا تھا تو جی ہیلو این اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسا لگا آپ کو آج کے میں نے سوچا کہ آج میں آتی ہوں خود اور میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں دریکلی بات چیت تو آئی ہوب کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو میں آئی ہوں پارک میں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج دیا جائے آپ کو سرپرائز اور آتی ہوں میں خود اپنے ولاغ میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پارک بھی دکھاتی ہوں تو جی یہ دیکھیں جی میں آپ کو پارک دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں کتنے زیادہ لوگ آئے ہیں اور بہت ہی پیاری تیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی بارش مسلسل ہو رہی تھی تو بس یہ ٹائم جو ہے یہ اثر کا ٹائم تھا لیکن پھر بھی ایسا تھا کہ اتنے زیادہ گہرے کالے بادل آئے ہوئے تھے کہ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہو لیکن یہ کہ بچے بھی موجود تھے پارک میں بڑے بھی اور لوگ جو ٹریک پہ وک کر رہے ہوتے ہیں اپنی روٹین میں وہ بھی سب چل رہا تھا بیسے بیٹ سٹنے کا موسم نہیں تھا میں یہ کہوں گی کہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اس کو جب انجوائی کرنے اگر بیٹ کر تو وہ بہت ہی مشکل لگ رہا تھا اچھا تھوڑا سا اگنور کیجئے گا ابھی پارک کیونکہ شام ہو چکی تھی تو اس وجہ سے کافی زیادہ پارک جو ہمس کی کلیننگ نہیں ہوئی تھی اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار مارننگ میں ارلی مارننگ فجر کے وقت اور ایک بار رات کے وقت یہاں پر کلیننگ کر دی جاتی اچھے سے تو فیلحال کیونکہ میں بلکل سینٹر کے ٹائم پر ہوں تو اس لئے آپ کو زیادہ کلین نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس لئے اس کو کیجئے گا اگنور تو بس آج کا وزیفہ ہے وہ بس ایسی اپنی روٹین میں اچھا سا موسم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا دل ہو رہا تھا اور پھر میں نے سوچا چلے انہی باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا وزیفہ بھی شیئر کروں تو آج کا جو وزیفہ ہے وہ ہے کہ اگر آپ کی جو بات چیت ہے آپ کی کہیں پر کوئی پریزنٹیشن ہے یا آپ کہیں پر کسی جگہ پر انوائٹڈ ہیں یا اگر آپ کی ٹیچنگ کا ہی معاملہ ہے یا اگر کوئی ایسے میٹرز ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ بات ٹھیک سے نہیں کر پاتے تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی تھی اس دعا کو آپ مسلسل پڑھیں ویسے بگر کسی کی زبان میں لکنت ہو تو اس صورت میں بھی یہ دعا بہت زیادہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ خاص طور سے جو لوگ سپیچ ڈیلیور کرتے ہیں نورملی ڈیفرنٹ ایونٹس میں یا اگر جن کا پروفیشن ٹیچنگ ہے یا پبلک ڈیلنگ کا جن کا بھی پروفیشن ہے تو وہ اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں روزانہ گا کریں جی دعا ہے یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ آپ کی زبان کی جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی اور لوگوں میں آپ کی بات کا اثر پیدا ہوگا انشاءاللہ اور ویسے بھی یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ سموتھ اور اچھا بولیں گے اتنا ہی زیادہ سننے والے کو بھی اچھا لگتا ہے کہ اس نے اپنا جو ٹائم میں اس کو ویس نہیں کیا کسی کی فضول بات ہے سننے کے بعد تو اس لئے آپ بھی یہ کوشش کیا کریں جناب کے آپ بھی اپنی جو یہ دعا ہے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانے تو دیکھیں اس آنگل سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر بنا ہوا ہے جی گرلز کے لیے مدرسہ تو یہاں پر قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی لائٹس آپ کو ہلکر کیونے نظر آرہی ہیں ویسے تو اثر کا وقت تھا لیکن کیونکہ اندھیرہ زیادہ ہو رہا تھا اس وجہ سے آس پاس کی جو لائٹس ہیں وہ آن کر دی گئی تھی تو یہ میں اپنے وارکنگ ٹریک پر ہوں کیونکہ بہت مزا آرہا تھا کہ جی وارک کی جائے یہاں پر قرآن و حدیث کے بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں بچیوں کے لیے بچوں کے لیے جہاں پر حفظ کا ہے تمام ہے اس کے علاوہ جو آوٹس آرسائیڈر ہیں ان کے لیے بھی لینگویج بیریئر ہے کیونکہ بہت زیادہ لائک مجھے خود بھی ایرابک نہیں آتی میں زیادہ familiar نہیں ہوں مجھے بھی بہت ہی basic basic سی بات میں سمجھ میں آتی ہیں like اگر کوئی میرے سامنے سعودی بات کر رہے ہیں تو میں اس میں سے 10% کچھ مطلب نکال ہی لیتی ہوں مجھے کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے بقاعدہ طور پر conversation کر سکوں تو اس کے لیے بھی یہاں پر ادارے بنے ہیں یہی جو قرآن و حدیث کے ادارے ہیں ان میں different sections بنے ہوئے ہیں جس میں بقاعدہ طور پر urdu language کے اندر translate کیا جاتا ہے Arabic اور ساتھی ساتھ ساری جو language ہے basic language وہ سکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ it depends کے جیسے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں قرآن مجید تو اس زبان کو تو ہم جانتے ہی ہیں لیکن یہ کہ جو spoken Arabic ہے وہ entirely different ہے تو اس لیے یہ دیکھیں جیسے میں ابھی آپ کو یہ ایک یہاں پر ہم لوگ invited تھے یہ بھی ایک ادارہ ہے میں کسی کا بھی face یہاں پر نہیں لاری نہ ہی میں ایسے دارے کو mention کروں گی جس میں نے یہ کچھ clip sad کیے کیونکہ یہاں پر درست چل رہا تھا اور یہاں پر ایک party تھی چھوٹا سا function تھا تو میں یہاں پر گئی ہوں تو بہت اچھا لگا مجھے جا کے ماشاءاللہ سے اور یہ کیونکہ یہاں پر rule ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کی privacy اس کو out نہیں کر سکتے تو اس لیے میں without کسی کی privacy یا کسی کا face لیے ہوئے میں اس لیے آپ سے یہ vlog یہاں تک share کر رہی ہوں تو آئی hope آپ کو یہ چھوٹا سا vlog اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں چینل کو subscribe کریں friends family members کے ساتھ share کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا thanks for watching